بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موت اس دنیا کا سب سے بھیانک سچ ہے جسے لوگ جانتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کر پاتے سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص اس دنیا کو الودا کہے گا لیکن موت کی حقیقت جانتے ہوئے بھی کوئی اپنے پیاروں کی موت پہ اس درد کو برداشت نہیں کر پاتا موت ایک ایسی پرسرار چیز ہے جس پہ کئی طرح کی ریسرچز جاری ہیں تاکہ موت کا حل نکالا جا سکے یا کم از کم یہی پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے کیسے آتی ہے اور موت کے وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مرتے ہوئے انسان کے آخری خیالات کیا ہوتے ہیں حال ہی میں سائنس دانوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو انتہائی چونکا دینے والا ہے انہوں نے بتایا کہ موت سے چند لمحے پہلے انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ کیسے سوچتا ہے حالانکہ یہ ایک بڑا معمہ ہے کیونکہ ایک شخص جو بہت بیمار ہے موت کے موں میں جا چکا ہے وہ خود تو یہ بتا نہیں سکتا کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم امریکی سائنس دانوں کے اس دعوے پہ یقین کریں تو یہ ایک حیران کن انکشاف ہے ایک حیران کن ریپورٹ کے مطابق ایک 87 سالہ شخص جو کہ مرگی کا مریض تھا اسے مسلسل دورے پڑ رہے تھے ڈاکٹروں نے علاج کے دوران اس میں ای ای جی کا آلہ فٹ کر دیا تاکہ اس کی دماغی توازن اور صورتحال کا علم ہو سکے چونکہ اس کا آخری وقت چل رہا تھا اس لیے وہ دل کا دورہ پڑھنے سے مر گیا لیکن اس تشخیصی ٹیسٹ جس کی وجہ سے ای ای جی کا آلہ اس میں لگایا گیا تھا اس میں غیر ارادی طور پہ اس شخص کی دماغی تفصیلات ریکارڈ کر لی گئیں جس سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ آخری لمحات میں کیا سوچ رہا تھا خودینوں حضرات یہ جو تشخیصی ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کا مقصد قطعی طور پہ یہ جاننا نہیں تھا کہ موت کے وقت انسان کیسا محسوس کر رہا ہے بلکہ ڈاکٹروں کا مقصد تو یہ تھا تاکہ اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج کیا جائے اور اس کے ٹیسٹ کیے جا سکیں لیکن اسی دوران اس تحقیق میں یہ حیران کن انکشاف ہوا اس تحقیق کے مطابق اس شخص کے آخری لمحات میں اس کے ذہن میں اس کی زندگی کی اچھی اور پیاری یادیں چل رہی تھی یعنی دل کی آخری دھڑکن سے پندرہ منٹ پہلے اور پندرہ منٹ بعد اس کا دماغ زندگی کی یادیں سمیٹ رہا تھا اسے لاسٹ ریکال کا نام دیا گیا سائنسدانوں کی یہ تحقیق حتمی نہیں ہے اس میں کچھ پیچیدگیاں بھی بتائی گئی ہیں لیکن اس سے صرف اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان موت کے موں میں جانے سے پہلے اپنے دماغ کو ریوائنڈ کر کے یادوں کو تازہ کرتا ہے اور زیادہ تر یادیں اچھے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں موت سے پہلے اور موت کے بعد آپ کے دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہونے والی ریسرچ اس کا ممکنہ پہلا جواب دے چکی ہے اس پہلی تحقیق سے انسانوں نے جو کچھ سیکھا اور جانا وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے وقت اپنے دماغ کو اپنی زندگی کے بہترین لمحات کی طرف لے جاتا ہے اور شاید اس پہ اگر ریسرچ کریں تو مذہب کا جو فلسفہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کا ہے اس پہ بھی کسی طرح سے کوئی مزید روشنی ڈالی جا سکے کیونکہ ہم نے بارہ دفعہ یہ سنی ہے یہ بات کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو پوری زندگی وہ سمٹ کے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر وہ اکثر ہم نے واقعات میں سنائے کہ انسان محلت مانگتا ہے لیکن اس کو محلت نہیں ملتی تو وہ محلت کیوں مانگتا ہے کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی کو ریوائنڈ کرتا ہے اور وہ شاید یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ اچھا کرلوں یا میں کچھ درست کر سکوں لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت پھر محلت نہیں ملتی عجیب و غریب سائنس کی تحقیق ہے اس پہ مزید جو ریسرچ سامنے آئی تو شاید اس میں اور دلچسپ باتیں سامنے آسا کیم